کٹھنائیاں آسان ہو جائیں گی یدی ہم ان کا سامنا اللہ سے حسنِ زن ارثات اچھا گمان رکھتے ہوئے کریں سروشکتی مان اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ایک مہان ہاردک پوجا ہے یہ سروشکتی مان اللہ کے ناموں وششتاؤں ایوم کاریوں کے سمبند میں ویسا وشواش رکھنا ہے جو اس کی مہان تاکہ انکول ہو ایسی آستھا رکھنا جو اس کے مہان پربھاؤ کو درشاتے ہیں جیسے یہ آستھا رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر دیا کرتا ہے جو دیا کے پات رہے تتھا یدی وہ پسچا تاب کرتے ہیں ایوم ان کی اور جھکتے ہیں تو انہیں چھما کر دیتا ہے یہ آستھا رکھنا کی سروشکتی مان اللہ نے جو کچھ بھی بھاگ میں لکھا ہے ایوم تیہ کیا ہے وہ سبھی مہان حکمت ارثات تک و درشیتہ کے انترگت ہیں اور جو یہ سوچتا ہے کہ اچھے گمان کے ساتھ کرم کرنے کے آوشکتہ نہیں ہے تو وہ غلط ہے یدی کسی ویکتی کے پاس بھومی ہو اور اسے آشا ہو کہ اس کا کچھ فل اسے پرابت ہوگا جو اسے لاپ پہنچائے گا پرنت وہ اس کی اپیکشہ کرے تتھا اس میں نہ تو بیج ڈالے ایوم نہ ہی اسے جوتے اور اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ جس پرکار سے اس ویکتی کے پاس فل آئے گا جس نے کھیت کو جوتا بیج ڈالا پانی دیا ایوم کھیت کی دیکھ بال کی اسی پرکار سے اس کے پاس بھی فل آئے گا تو لوگ اسے سب سے برا مند بدھی سمجھیں گے اسی پرکار سے اللہ کے ساتھ حسنِ ذن ارثات اچھا گمان رکھنا پھل دارک اس سمیہ تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اس کے ساتھ واجبات کو چھوڑتا ہو تتھا پاپ کرتا ہو اور جو ایسا سمجھتا ہے وہ دھوکہ میں ہے تتھا اللہ کی پکر سے سویم کو سرکچت سمجھتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں حسنِ ذن ایوم دھوکہ کے مدھ انتر اسپشت ہے حسنِ ذن یدی صد کرم کرنے پر اُبھارے اس کے لیے پریلت کرے ایسا کرنے میں سہایک ہو ایوم اسے صد کرم کی اور اگر سر کرے تو یہ صحیح ہے کنتو یدی یہ آلس ایوم پاپ میں لپت رہنے کو پریلت کرے تو یہ دھوکہ ہے ایک مسلمان کے لیے مول سی دھانت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھے تتھا وشیش روپ سے دو جگہوں پر اچھا گمان رکھنا ضروری ہے پہلا عبادت ارثات اپاسنا کرتے سمیں چنانچہ حدیثِ قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں تتھا جب وہ مجھے صبح میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی صبح میں اسے یاد کرتا ہوں یدی وہ مجھ سے ایک بالشت نکٹ ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ اس کے نکٹ ہو جاتا ہوں جو کوئی بھی اس اسطحان پر صحیح ڈھنگ سے چنتن کرے گا وہ جان جائے گا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کا ارث ہی یا ہے کہ اچھا قرب کیا جائے دوسرا اسطحان جہاں وشیش روپ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا انیوارج ہے وح وپتی اون مرتیوں کے سمیں ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے ورنط ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرتیوں سے تین دن پرو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کسی کی مرتیوں نہ ہو مگر اس اسطحیح میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو